موسیقی 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 خبر شنبی کرتے ہیں گجہ والا سے نوائندہ سے جاول نیوز کی ریپورٹ کے مطابق اسسسٹنٹ کمیشنر صدر عمر صرف راز نے ڈپٹی ڈائریکٹر فش ریز گجہ والا طریق آسن بیگم کے ہمراہ ایمن آباد کے طلاب میں انصدار دنگی مہم کی سلسلے میں طلابیاں مچھلیاں چھوڑ دیں اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ صاف پانی میں کیمیکل نہیں ڈالا جا سکتا اس کے حل کے طور پر طلابیاں مچھلیوں کے ذریعے ڈینگی مچھل کا لارا کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ڈینگی مچھل خطرناک ہے اور موجودہ موسم اس کے افضائش کے لیے انتہائی موضوع ہے اسی لیے اس کے خاتمے کے لیے طلابیاں مچھلی کی سٹاکن کی جا رہی ہے تاکہ اس موسم میں ڈینگی کے افضائش نہ ہو اور اس کے خطرات سے لوگوں کو محفوظ بنایا جا سکے خبر شامل کرتے ہیں منچن آباد سے منچن آباد کا شف علی سکھیڑا کی ریپورٹ کے مطابق منشیات پروشوں کے گھرد گیرہ تنگ بھاری مقدار میں منشیات برعام کر کے ایک خاتون سمیت منشیات پروشوں کے خلاف مقدمات درد منچن آباد تحصیل بھر میں آئی تی پنجاب کے کاماتی روشتی میں پولیس کا منشیات پروشوں کے خلاف کریکٹران کا کلسلہ جاری سرکل پولیس نے مختلف علاقوں میں کاروائی کرتے ہوئے منشیات پروشوں سے بھاری مقدار میں منشیات برعام کر لی سرکل پولیس نے منشیات پروشوں کے خلاف نو بی اور نو سی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے والزیمان میں مشتاق اکتر عرف لکی اور رضا سمیت ایک خاتون امی کلسوم وغیرہ شامل ہیں ڈی پیو خیزر حیات نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ منشیات پروشوں کے خلاف بلا تفریق کاروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا منشیات پروش اپنا قبلہ درست کر لے ورنہ سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی خبر شامل کرتے ہیں نوشیہ راویلگا سے شکت علی دار کی ریپورٹ کی انقابی کسانوں کو ترجیب بنیادوں پر سستے بیچ کھادے تیل اور بجری فرام کیے بغیر خوشحال کسان کا خواب ادھورا رہے گا اور روز مرہ کے استعمالات میں آنے والی اشیاء خردوں نوش خریدنے کی قوت معاند بڑھ گئی ہے اور مہنگائی سے گرید کی دار روٹی مشکل ہو گئی ہے ان خیالات کا اظہار آل سید پیلس لو شہر عویقہ میں کسان من کے مقامی تحصیل صدر زلفکار احمد سرا کے زیر نگرانی پاکستان کسان اتحاد کمنشن منقد ہوا جس میں پاکستان کسان اتحاد کے صدر خالد محمود خوکر نے خصوصی شرکت کی شرکا کم طلبہ تھا کہ گورنمنٹ بجلی کے بلوں کے علاوہ خات تیل ذریعی مشینلی پر بھی کسانوں کو قیمتوں میں مرایا دے تو ڈائلیکٹ اثرات مچلی سطح پر عوام تک پہنچیں گے پاکستان کسان اتحاد کے صدر نوشہرہ ورکہ میں منقدہ تقریب میں پہنچے تو مقامی کسانوں نے ان کا شاندار استقبال کیا اور علاقے بر سے معروف کاشتکاروں اور زمینداروں کی قصیر تداد نے پروگرام میں شرکت کی اور کاشتکاروں کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کابش کو سراہا خبر شامل کرتے ہیں خوشہ ورہا سیتھانہ باغبان پورا پولیس کی موٹر سائیکل چور گینگ کے دو ارکان پولیس کے شکنجے میں پچیس مقدمہ ٹریس ایک عدد کار نو عدد موٹر سائیکلیں دو عدد جچے اور دو لاکھ پچیس ہزار روپے نگدی بر آگ سمائے دشمن آناسر کے خلاف پر پور کاروائیاں کرنے پر لوگوں کا مقامی پولیس کو زبردست خراج تحسین مجیمان کو اپنی روش بدلنا ہوگی راہ راز پر لانے کے لیے ہر قانونی راستہ اپنائیں گے سٹی پولیس آفیسر عمر سلامت گجاولا نے زلے بر میں چوروں اور جائیں پیش آفراتی خلاف سخت کاروائے کرنے کے ایک عامات جاری کر رہے ہیں انہی ایک عامات کے پیشے نظر ایسا جو تھانا باغبان پورا سب انسپیکٹر زبیر احمد سیار اور اسسسٹن سب انسپیکٹر کمر زمان اور دگران پر مشتمل پولیس ٹیم نے عالی کار کردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے موٹر سائیکل چوری کی پچیس وارداتوں میں ملابس دوکس ملزمان زمان اور سلیم کو گرفتار کر کے دورانے تفتیش ان کے قبضے سے ایک عدد کار نو عدد موٹر سائیکلیں دو عدد رکھے اور دو لاکھ پچاس ہزار روپے نگلی بر آنکھ کر لیے ابتدائی تفتیش میں گینگ کے ملزمان نے انکشاف کیا کہ انہوں نے گجانہ کے مضافات میں موٹر سائیکل چوری کی مددد وارداتیں کی ہیں خبر شامل کرتے ہیں ہیدر آباد وین بیورو چیفت امور بلوچ کی ریپورٹ کے مطابق چھلگری پولیس کی کامیاب کاروائی کام مال مین پوری کی سپلائی ناکام دو سپلائیز گرفتار ایس ایس پی ہیدر آباد امجد احمد شیخ صاحب کی جانب سے جاری کردہ فصوصی ہدایات پر عمل درامت کرتے ہوئے ہیدر آباد پولیس کا سماجی برائیوں میں ملوث ملزمان کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری تھانا چھلگری ڈی ایس پی چھلگری داؤدر رحمان کی سربراہی میں ایس ایچ او سب انسپیکٹر کاشف حسین گارڈ ہی کی اپنے سٹاف کے ہمرا کامیاب کاروائی خبر شامل کرتے ہیں گوجہ والا سے نمائندہ سے جاولی اس کی ریپورٹ کے مطابق ریجنل ایمرجنسی آفیسر گوجہ والا ڈوین سید کمال آباد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ گوجہ والا کے تمام ریسکیو سٹیشنز کا دورہ کیا گوجہ والا ریجنل ایمرجنسی آفیسر گوجہ والا ڈوین ریسکیو سید کمال آباد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ گوجہ والا کے تمام ریسکیو سٹیشنز کا دورہ کیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے چاکو چپن دستے نے محسس مہمان کو سلامی پیش کی ایمرجنسی آفیسر اپریشنز انجینئر تیمور حسن چٹھا نے ریجنل ایمرجنسی آفیسر کو سروس کے بارے میں بریف کیا ریجنل ایمرجنسی آفیسر سید کمال آباد نے سٹاف کو ٹرن آؤٹ کیا ایمرجنسی وحیکلز ریسکیو حالات کی ورکنگ اکاؤنٹس اور ایڈمن آفیس اور کنٹرول روم میں ایمرجنسی کارلز کا ریکارڈ اور ٹریکر سسٹم کا بھی تفصیلی معاینہ کیا ٹریکر سسٹم کا بھی تفصیلی معاینہ کیا